باب نمبر آٹھ علمی مجالس میں جو شخص مجلس کے آخر ہی میں بیٹھ گیا اور جس نے حلقے کے اندر جگہ دیکھی اور وہاں جا کر بیٹھا حضرت ابو واقد لیسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں لوگوں کے امرہ بیٹھے ہوئے تھے اتنے میں تین آدمی آئے ان میں سے دو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آگئے اور ایک واپس چلا گیا راوی نے کہا کہ وہ دونوں کوئی دیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ٹھہرے رہے ان میں سے ایک نے حلقے میں گونجائی دیکھی تو بیٹھ گیا اور دوسرا سب سے پیچھے بیٹھ گیا تیسرا تو واپس ہی جا چکا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واس سے فارغ ہوئے تو فرمایا کیا میں تمہیں ان تینوں آدمیوں کا حل نہ بتاؤں ان میں سے ایک نے اللہ کی طرف بنا لی تو اللہ نے بھی اسے اپنی طرف جگہ دے دی اور دوسرا شرم آیا تو اللہ نے بھی اس سے شرم کی اور تیسرے نے روح گردانی کی تو اللہ تعالی نے بھی اس سے عراض فرمایا بات نمبر نو اشاد نبوی بساوقات وہ شک جسے حدیث پہنچائی جائے وہ سننے والے سے زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے کا بیان حضرت ابو بقرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شخص اس کی نکیل یا باگ تھامے ہوئے تھا آپ نے فرمایا یہ کون سا دن ہے ہم لوگ اس خیال سے خاموش رہے کہ شاید آپ نے آپ اس کے اصل نام کے علاوہ کوئی اور نام بتائیں گے آپ نے فرمایا یہ قربانی کا دن نہیں ہم نے ارس کیا کیوں نہیں پھر آپ نے فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے ہم پھر اس خیال سے چپ رہے کہ شاید آپ اس کا کوئی اور نام رکھیں گے آپ نے فرمایا کیا یہ مائز الحجہ نہیں ہم نے کہا کیوں نہیں تب آپ نے فرمایا تمہارے خون تمہارے مال تمہاری عبرو ہیں دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جیسا کہ تمہارے ہاں اس شہر اور اس مہینے میں اس دن کی حرمت ہے چاہیے کہ جو یہاں حاضر ہے وہ غائب کو یہ خبر پہنچا دے اس لیے کہ شاید حاضر ایسے شخص کو خبر کر دے جو اس بات کو اس سے زیادہ یاد رکھے باب نمبر دس علم کا مرتبہ گفتار و کردار سے پہلے ہے اشاد باری تعالی ہے آپ جان لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور اپنے گناہوں سے استغفار کریں اللہ تعالی نے علم سے ابتدا کی ہے اور علماء حضرات انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں ان انبیاء نے ویراست میں علم چھوڑا ہے جس نے اس علم کو حاصل کیا اس نے انبیاء کی میراز کا وافر حصہ حاصل کر لیا اور جو شخص حصول علم کے لیے کسی راستے برگامدن ہوگا اللہ تعالی اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دے گا نیزر شاید باری تعالی ہے اللہ تعالی سے اس کے بندوں میں سے صرف علماء ہی ڈرتے ہیں نیزر فرمایا قرآن کی بیان کردہ مثالوں کو صرف علماء ہی سمجھتے ہیں پہلے جہنم کہیں گے اگر ہم سنتے یا اکل لگتے تو دوزخ والوں میں نہ ہوتے نیزر فرمایا کیا جاہل اور عالم برابر ہو سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے ساتھ اللہ تعالی بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دینی معاملات میں بصیرت عطا کر دیتا ہے اور علم تو سیکھنے ہی سے آتا ہے حضرت ابو زہر رضی اللہ عنہ نے اپنی گدی کی طرح اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اگر تم شمشیر برا میری گردن پر رکھ دو اور مجھے گمان ہو کہ میں گردن الگ ہونے سے پہلے پہلے اپنی زبان سے کوئی ایسا قلمہ بیان کر سکوں گا جسے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے تو میں ضرور اس قلمے کو ادا کروں گا حضرت ابن عباد عزیلہ عنہماز نے کونو ربانین کی تفسیر میں اشارت فرمایا دانشور اہل علم اور فقہ بن جاؤ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ربانی وہ ہے جو بڑے مسائل سے قبل چھوٹے چھوٹے مسائل سے لوگوں کی تربیت کرے باپ نمبر گیارہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعض و طالیب میں موقع و محل کا خیال لگتے تاکہ لوگ متنفر نہ ہو جائیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے اقتا جانے کے اندیشے سے ہمیں واضح و نصیت کرنے کے لئے وقت اور موقع و محل کا خیال لگتے تھے حضرت انہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دین میں آسانی کرو سختی نہ کرو لوگوں کو خوش خبری سناو انہیں ڈھرا ڈھرا کر متنفر نہ کرو فائدہ وائزین کو چاہیے کہ وہ باز کرتے وقت ایسا پرکشی و جازی نظر اصلوب اختیار کریں جس سے لوگوں کے دلوں میں رغبت و محبت پیدا ہو صرف قرآن و حدیث میں آمدہ وعیدوں ہی پر اکتفاہ نہ کیا جائے بلکہ قرآن کریم کے طرز پر بشارت و انظار کو ساسد رکھا جائے اگر ہمیں بشارت ہی دی جائے گی تو لوگ رحمت پر بروسہ کر کے بے اکوف ہو جائیں گے اور اگر وعید ہی وعید پر زور ہوگا تو لوگ رحمت سے مایوس ہو جائیں گے اور یہ دونوں چیزیں ایک ہی مطلعشی حق کے لیے بہت خطرناک ہیں خطرناک ہیں مسکورہ حدیث میں تعلیم و تبلغ کے لیے ایک درمیانی راہ کی نشاندہی کی گئی ہے باب نمبر بارہ اہل علم کے لیے تعلیمی اوقات کی تائین کرنا حضرت ابو وائل سے روایت ہے انہوں نے کہا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہر جمعرات لوگوں کو واس کیا کرتے تھے ایک شخص نے ان سے عرص کیا اے عبدالرحمان میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں وزانہ وازو نصیت فرمایا کریں آپ نے فرمایا مجھے اس کام سے یہ چیز مانے ہے کہ میں تمہیں اکتاہت اکتاہت میں نہیں ڈالنا چاہتا اور میں پندو نصیت میں تمہارے جذبات کا خیال لگتا ہوں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز کرتے وقت ہمارے جذبات کا خیال لگتے تھے تاکہ ہم اکتاہ نہ جائیں باب نمبر تیرہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے عدد معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے دوران خدبہ میں کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ انایت کر دیتا ہے اور میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں اور دینے والا تو اللہ ہی ہے اور اسلام کی یہ جماعت ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گی جو ان کا مخالف ہوگا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک کہ اللہ کا حکم یعنی قیامت آجائے باب نمبر چودہ علم فہم و بصیرت کا بیان حضرت مجاہد کہتے ہیں میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ مدینہ تک رہا لیکن میں نے انہیں ایک حدیث کے سیوہ اور کوئی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہوئے نہیں سنا انہوں نے کہا ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ آپ کی خدمت میں خجور کا گودہ لائے گیا آپ نے فرمایا درختوں میں ایک ایسا درخت تھے جس کی مثال مسلمانوں کی طرح ہے میں نے ارادہ کیا کہ بتاؤں وہ خجور ہے لیکن میں لوگوں میں سب سے چھوٹا تھا اس لئے خاموش رہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ خجور کا درخت ہے باب نمبر پندرہ علم و حکمت میں رشک کرنا حضرت عمر رضی اللہ عنہو سے نے فرمایا سردار بننے سے پہلے علم حاصل کرو ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں سردار بننے کے بعد بھی علم حاصل کرو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہو نے بڑی عمر میں علم حاصل کیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہو سے روایت ہے انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رشک جائز نہیں مگر دو آدمیوں کی خصلتوں پر ایک اس شخص کی عادت پر جسے اللہ تعالی نے مال دیا ہو اور وہ اسے رائے حق میں خرچ کرتا ہو اور دوسرے اس شخص کی عادت پر اسے اللہ نے قرآن و حدیث کا علم دے رکھا ہو اور وہ اس کے مطابق فیصلے کرتا ہو اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہو فائدہ امام بخاری رحم اللہ نے انوان میں لفظ غبطہ بڑا دیا جس کے معنی رشکے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث میں لفظ حسد اپنے معنی میں استعمال نہیں ہوا بلکہ وہ غبطہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ حدیث ابو حریرہ سے مروی ہے اس حدیث میں یہ اضافہ موجود ہے کہ جب اس کا پڑوسی اس کا قرآن پڑھانا دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کاش مجھے بھی قرآن کی یہ دولت ملے تو میں بھی اسی طرح کروں جس طرح وہ کرتا ہے باب نمبر سولہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دریہ میں حضرت خزر علیہ السلام کے پاس جانے کا بیان اشاد باری طالعہ ہے موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کیا اس شرط پر میں تیرا اتباع کر سکتا ہوں کہ تُو مجھے اس میں سکھائے تُجھے بھلائی سکائی گئی ہے حضرت ابن عباد رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ان کا اور حضرت حرب بن کیس بن حسن الفزاری رضی اللہ عنہا کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کے متعلق طلاف ہو گیا حضرت ابن عباد رضی اللہ عنہما نے فرمایا وہ ساتھی حضرت خزر ہیں اسی حسنہ میں حضرت ابی عبائی بن قاب رضی اللہ عنہا کا ان کے پاس سے گزر ہوا تو حضرت ابن عباد رضی اللہ عنہم نے انہیں بلایا اور کہا کہ میرا اور میرے اس ساتھی کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس ہم نشی کے متعلق باہمی اختلاف ہو گیا ہے اس کی ملاقات کے لئے موسیٰ علیہ السلام نے راستہ دریافت کیا تھا کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق کوئی سنا ہے انہوں نے کہا ہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی یہ فرماتے ہوئے سنا ہے ایک دن موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی ایک جماعت میں تشریف فرما تھے اتنے میں ایک آدمی آیا اور آپ سے دریافت کیا کہ آپ کسی شخص کو اپنے سے زیادہ عالم جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحیف اور نازل فرمائی کیوں نہیں ہمارا بندہ خضر تم سے زیادہ دانہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی اس سے ملنے کی کیا صورت ہے اللہ تعالیٰ نے ایک مشلی کو ان سے ملاقات کی علامت قرار دیا اور ان سے کہہ دیا کہ جب تم مشلی کو گم پاؤ تو فوراں واپس لوٹ پڑنا کیونکہ وہاں قریب ہی تمہاری اس سے ملاقات ہوگی اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام چلے اور دریاں میں مشلی کی علامت تلاش کرتے رہے پھر ایک مقام پر موسیٰ علیہ السلام سے ان کے خادم نے کہا کہ آپ نے دیکھا کہ جب ہم پتھر کے پاس بیٹھے تھے تو میں وہیں مشلی کو بھول گیا اور شیطان ہی نے مجھے اس کا ذکر بھولایا موسیٰ علیہ السلام نے فرما یہی تو وہ چیز تھی جس کے لیے جس کی ہم متلاشی تھے چنانچہ وہ دونوں اپنے نقشہائے قدم تلاش کرتے ہوئے ان پر واپس ہوئے تو حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی پھر ان دونوں کا وہی قصہ ہے جو اللہ عزوجل نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے باپ نمبر ستنہ دعا نبی اے اللہ اسے قرآن کا علم دے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمہ سے روایت ہے انہوں نے کہا مجھے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے سے لگایا اور دعا دیے اللہ اسے اپنی کتاب کو علم اطاف فرما مجھے اپنی کتاب میں بھی